روس اور یوکرین کی جنگ کو چھ مہینے سے زیادہ کا وقت بیٹ چکا ہے خارکیو اور ایزیوم پر قبضہ کرنے کے بعد زیلنسکی بہت خطرناک تیاری کر رہے ہیں زیلنسکی نے ایسا پلان بنایا کہ اولادی میں پتن کے بم پتن کی آرمی پر ہی کہہر دھائیں گے زیلنسکی چاہتے ہیں کہ بربادی کا جو کڑوا سواد یوکرین چک رہا ہے ہی کڑوا روس بھی ککے تو زیلنسکی کا روس کے خلاف یہ خطرناک تو خارکیو اور ایزیوم پر قبضہ کرنے کے بعد زیلنسکی بہت ہی خطرناک خوفناک تیاری میں جڑ گئے ہیں زیلنسکی نے ایسا پلان بنایا ہے جو اب ولادی میر پتن کے بم پتن کی آرمی پر ہی کہہر دھاتے نظر آئیں گے دراصل زیلنسکی چاہتے ہیں کہ بربادی کا جو سواد کڑوا سواد یوکرین نے چکھا ہے اب وہ تباہی کا ویسا ہی سواد روس بھی چکھے خارکیو اور ایزیوم پر قبضہ کرنے کے بعد زیلنسکی بہت خطرناک تیاری کر رہے ہیں زیلنسکی چاہتے ہیں کہ بربادی کا جو کڑوا سواد یوکرین چکھ رہا ہے اب تباہی کا وہی کڑوا سواد روس بھی چکھے زیلنسکی نے امریکہ سے ایک ایسی میسائل مانگی ہے جو موسکو تک ٹارگٹ کر سکتی ہے کیا ہے زیلنسکی کا یہ پلان آپ کو آگے بتائیں گے لیکن پوتن کے لیے پہلا چیلنج خود وہی ہجیار بن گئے ہیں جو روس کی فیکٹریوں میں ہی بنے ہیں دراصل اب زیلنسکی پوتن کے لوکٹ سے ہی پوتن کی سینہ کے اٹھے تباہ کریں گے زیلنسکی اب پوتن کے ٹرنگ سے ہی پوتن کی آرمی پر بولے برسائیں گے زیلنسکی نے ایسا پلان بن ہے کہ اب پوتن کے بام پوتن کی آرمی پر کہتا ہے اس ٹویٹ کے ساتھ دو تصویریں لگائی گئی ہیں جس میں روس کے توپوں کے گولے ہیں یوکرین کے رکشا منترالے نے لکھا ہے پچھلے ہفتے یوکرین کی آرمی کو پوتن سے گفٹ ملا ہے لیکن ہم ہتھیاروں، اتھیاچاریوں، لٹیروں اور بھلاتکاریوں سے گفٹ نہیں لیتے یہ سب کچھ ہم پوتن کی آرمی کو واپس کر دیں گے مطلب خارکی اور ایزیوم میں جس گولہ باروت کو چھوڑ کر روس کی آرمی بھاگی ہے اب انہی ہتھیاروں سے روس کی آرمی پر یوکرین کی فوج حملہ کرے گی روس جسے اجیم آنا جاتا ہے روس کے خطرناک ٹینک جو دشمن پر بجلی کی طرح ٹوٹتے تھے لیکن اس بار وہ ٹینک روس کو جنگ نہیں جتوا سکے ہمارے کی توپوں سے زیلنسکی کی سینہ نے ایسا حملہ کیا کہ روس کی فرنٹ لائن کے پاؤں کھڑ گئے روس کے ہتھیاروں کا زخیرہ بھی یوکرین کے قبضے میں آگیا ہے یہ روس کے ہی دو اور ٹی سیونٹی ٹینک ہے جو اب یوکرین کے قبضے میں آ چکے ہیں یہ بھی روس کے خطرناک ٹینک ہے جن کو دنیا میں اجیے مانا جاتا ہے لیکن اس بار یہ روس کو جنگ نہیں جتوا سکے خارکیو کی سڑکوں پر تمام روسی ٹینک بینا اپنے روسی مالکوں کے کھڑے ہیں ٹینک رہ گئے اور سینہ بھاگ گئی خارکیو تو جیسے روسی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا ہے زیلنسکی نے آرڈر دے دیا ہے کہ روس کے ان سبھی ٹی سیونٹی ٹینکوں کو روس کے سینکوں کے خلاف مورشے پر جل سے جل تینات کر دیا جائے پوری دنیا حیران اس لیے بھی ہے چونکہ خارکیو اور اس یوم کا پورا علاقہ پوتن نے اپنے سب سے خونکار بریگٹ کو سوپ رکھا ہے خارکیو کا علاقہ پوتن نے اپنی تین بیانک ریجمنٹ کو سوپا تھا ان میں نائنٹی ایٹھ ٹینک ٹینک بریگٹ بھی شامل تھی شیرہوس کی سب سے خونکار ٹینک ریجمنٹ ہے جو اپنی بیرتا اور شاہر کے لیے اب دکھوڑی دنیا میں پرسید تھی پوتن نے اس ٹینک بریگٹ کو تین سو ٹی سیونٹی ٹینک اور تین سو بی ایم پی دیا تھے لگ بھگ دس ہزار کی آرمی علاقے کی سرکشہ میں تھی چونکہ امریکہ نے زیلنٹی کو ایک لاکھ توپ کے گولے دیئے تھے اور روس کی آرمی پر دوپیں ایسے برسین کہ روس کی فرنٹ لائن کے پاؤں اکھڑ گئے اس جنگ میں نائنٹی ایٹھ ٹینک بریگٹ کے اسی ٹینک برباد ہو گئے اور دو سو سی زیادہ ٹینک خارکیو میں ہی چھوڑ کر روس کے سینکوں کو بھاگنا پڑا اور انہی ٹی-72 ٹینکوں سے اب یکرین کی فرچ روس کی فرچ پر ہملا کرنے کی تیاری کر رہی ہے یعنی روس کے ہی ٹینک روس کی ہی آرمی کو خیل کریں گے موسیقی ک MARKJS Much اسم ملها دولمی طوری کیا اسم مد LGرسو رضید spann 1130hr کی پر ہی 신�د اسم ملاثم اسم گئے اسم گئے اسم گئے اسم گئے موسیقی 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 اگر خارکیو میں ان مسائلوں کو تینات کر دیا جائے تو روس کے اندر 300 کلومیٹر تک زیلنز کی حملہ کر سکتے ہیں ایم جی ام وان فورٹی مسائل لاکھٹ مارٹین کے دوارہ بنائی گئی 610 میلی میٹر کی سامرک بیلیسٹک مسائل ہے اس مسائل کو ایم فورٹو ہائیمرز یا ایم ٹو سیون زیرو ایمل آرس سے بھی داگا جا سکتا ہے یہ دونوں لانچرز یوکرین کے پاس پہلے سے موجود ہیں یوکرین کے پاس ابھی جی ایم ایلیریس راکٹ ہے جو صرف 84 کلومیٹر تک مار کرنے میں سکشم ہے جبکہ ایٹی ایس سی ایم ایس سی ایم سیکلومیٹر تک لگش کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں جی ایم ایلیریس راکٹ کے وار ہٹ کا وزن 90 کلوگرام ہوتا ہے لیکن ایٹی ایس سی ای ایم سی ایم ایس مسائل کے وار ہٹ کا وزن 227 کلوگرام ہوتا ہے یہ MGM-140 مسائل قفت طور پر 3.5 میک کے سپرسونک سکرین سے حملہ کر سکتی ہے جسے روپنا اسمبھا ہو جاتا ہے یہ اتنی خطرناک مسائل ہے کہ جہاں گرتی ہے وہاں سب کچھ ختم کر دیتی ہے اس مسائل کو فائر کرنے کی لاغت قریب 7 کروڑ روپے چونکہ مسائل روس کے اندر بھی حملہ کر سکتی ہے اسی لیے روسی ویدیش منترالے کی پروکتہ ماریا زخاروہ نے بیان دیا ہے اگر امریکہ یوکرین کو لمبی دوری کی مسائلوں کی آپورتی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ ریڈ لائن کو کروس کرنے والا اور روس امریکہ کے بیچ سیدھی جنگ کا سوچک ہوگا روس کی اس چیتاؤنی کو امریکہ نے بھی ہلکے میں نہیں لیا ہے زیلنسکی کے بھاری دباؤ کے بعد بھی وائیڈن نے یہ مسائل یوکرین کو دینے کا فیصلہ اب تک نہیں کیا ہے دراصل زیلنسکی روس کے اندر حملہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ روس نے اپنی مسائلوں سے یوکرین کو اتنے کھاؤ دیے ہیں کہ یوکرین کے لوگ درد سے کرا رہے ہیں یوکرین یود کے چھ مہینے پورے ہو چکے ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس لڑائی کے نتیجے آنے لگے ہیں اور روس کی سینا اب اتر پوروی یوکرین سے واپس لوٹنے لگی ہے یوکرین کی فوج نے روسی سینکوں کے قبضے والے علاقے چھیننے شروع کر دیے ہیں اور یوکرینی سینہ کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے قریب چھہ ہزار ورگ کلومیٹر کے علاقے کو چھڑوا بھی لیا گیا ہے خارکی پرانت کے کئی شہروں پر یوکرین نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے خارکی پرانت کے زیوم سمیت کئی شہروں سے یوکرین نے روسی سینہ کو خدر اور یہ چاروں چیزیں جنتہ کو بہت پسند آ رہی ہیں اور اسی وجہ سے دلی میں ہماری تیسری بار سرکار بنی پنجاب میں ہماری سرکار بن گئی اور اب گجرات کے اندر ہماری سرکار بنے گی اب یہ اہم آدمی پارٹی کو روکنا چاہتے ہیں کیسے روکیں تو اب انہوں نے مل کے خوب پلاننگ کری ہے عام آدمی پارٹی کو کچل دو عام آدمی پارٹی کو کرش کر دو چاروں طرف سے گھیر لو ان کو عام آدمی پارٹی کو کرش کر دو جھوٹے آروپ لگائے جا رہے ہیں ہمارے دلی کے امیلیز کے اوپر ایک سو انہتر کیس ہو چکے ابھی تک ایک سو انہتر کیس ون سکسٹی نائن کیسز ایک کیس میں بھی سزا نہیں ہوئی ہے ایک میں بھی ایک سو انہتر میں سے ایک سو پینتیس کیس بائی جت بری ہو گئے چونتیس کیس بچے اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ لڑائی بھرشتہ چار کے خلاف نہیں لڑ رہے یہ عام آدمی پارٹی کو کچلنے کی سازش کر رہے ہیں ایک کیس میں تو سزا ہو جاتی ہے ایک سو انہتر میں سے بیس پچیس تیس کیس میں سزا ہوتی ہے چالیس کیس میں سزا ہوتی ہم سوچتے بھئی کچھ گڑ بڑ ہے ہمارے ام ملے بھرشت ہیں ایک سو انہتر میں سے ایک کیس میں سزا نہیں ہوئی ایک سو پینتیس میں بری ہو گئے چونتیس پینڈنگ ہے اس میں بھی بری ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے جو لال کے لئے کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں برشتہ چار کے خلاف لڑ رہا ہوں برشتہ چار کے خلاف نہیں لڑ رہے عام آدمی پارٹی کے خلاف لڑ رہے ہیں ستنگر جائن جی کسی اور دیش میں ہوتے نا ان کو بھارت رت نہ دے دیتے اس آدمی نے محلہ کلینک دیا اس دیش کو جس کی پوری دنیا میں چرچہ ہے یو این کے سیکریٹری جنرل نے آکھے کہا کہ محلہ کلینک ساری دنیا کو اپنانا چاہیے اس آدمی نے فری بجلی کا اجاد کیا اس نے نکالا آئیڈیا کی بجلی فری بھی دی جا سکتی ہے اس آدمی نے پوری دلی کو فری علاج دیا آج دلی کے اندر جو ہر آدمی کو فری علاج مل رہا اس کی وجہ سے مل رہا ہے اس کو تین مہینے سے انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور ابھی پچھلے تین سنوائی سے جج بار بار پوچھ رہی ہے سی بی آئی والوں سے ای ڈی والوں سے بھئی کوئی ثبوت تو دکھا دو اس کا قصور کیا ہے پڑھاؤ گا اپنے خباروں میں جج نے تین ہیرنگ میں پوچھا کہ کوئی تو ثبوت دے دو ایک تو ثبوت دے دو اس کے خلاف وہ ایک بھی ثبوت کے اندر سرکار نہیں دے پائی تو تین ہیرنگ کے بعد کے اندر سرکار آکے کہتے ہیں یہ جج اچھا نہیں ہے جج بدلو شرم کی بات ہے یہ ہو کیا رہا ہے اس دیش یہ دیش کے اندر ہو کیا رہا ہے کہتے ہیں جج اچھا نہیں ہے جج بدلو اور اب انہوں نے ایک اور نیا پہترہ شروع کر دیا ستندر جین کے گھر ریڈ ماری کچھ نہیں ملا اسی دن انہوں نے کسی اور جویلر کے ہاں ریڈ ماری اس کے ہاں کیش ملا وہ نے ستندر جین کے سہیوگی کے یہاں کیش ملا رہے کہہ کا سہیوگی کوئی جان نہ پہچان کسی ہے رہے کہہ رہے کہ یہاں ریڈ مار دیتے ہو اب کہہ رہے ہیں منیش کے ساتھ بھی یوں ہی کریں گے منیش کہ یہاں کچھ نہیں ملا ان کو منیش کے گھر ریڈ ماری بولے ایک سو چوالیس کروڑ روپے کھا گیا کوئی بولا ہجار کروڑ روپے کھا گیا کپڑے دیکھ لو اس کے ایک سو چوالیس کروڑ روپے والا آدمی ایسے کپڑے پہنتا ہے اور ایک سو چوالیس کروڑ روپے اجار کروڑ روپے کھا گیا ہوتا تو گھر میں کچھ ادھر ادھر علماری میں اجار دو اجار دس ہجار بیس ہجار لاکھ دو لاکھ تو ملتے ہیں دھیلا نہیں ملا اس کے گھر پھر ان کے گاؤں گئے منیش کے گاؤں گئے انہوں نے سوچا اس نے جمین خرید رکھی ہوگی سارے گاؤں میں پوچھا انہوں نے سی بی آئی ای ڈی کے اندرے سرکار نے کچھ نہیں ملا پھر ان کے لوکر میں گئے بینک میں گئے انہوں نے سچا لوکر میں ہوگا تو ان کا چھوٹا بچہ جب وہ میر میر ان کا چھوٹا تھا اس کا ایک جھنجنا تھا وہ یاد کے لیے انہوں نے لوکر میں رکھ رکھا تھا وہ جھنجنا ملا انگوں لوکر میں جھنجنا ملا کچھ نہیں ملا ایک سچوالیس کروڑ کھا گیا کہ منیش سے سو دیا اب انہوں نے پلاننگ کری ہے اب ایک دن یہ ریڈ کریں گے پانچ سات اہرے گہرے نتھو گہروں کو پکڑ لیں گے اور پھر کہیں گے منیش سے سو دیا کے سہیوگی کے ہاں ملے منیش سے سو دیا کے سہیوگی کے ہاں ملے پر جنتہ دیکھ رہی ہے جنتہ دیکھ رہی ہے روز صبح چھے بجے اٹھ کے سکولوں کے چکر مار کے آتا ہے کوئی برشتہ چاری آدمی صبح چھے بجے اٹھ کے سکولوں کے چکر نہیں مارتا کوئی برشتہ چاری ہوگا تو پہلے رات کو بیٹھ کے دارو پیے گا تھوڑی غلط کام کرے گا صویرہ تو لیٹ اٹھے گا وہ چھے بجے اٹھ کے اماندار آدمی سکولوں کے چکر کاٹ سکتا ہے چھے بجے اٹھ کے اماندار آدمی بچوں کا بھوشے بنانے کی سوچ سکتا ہے کوئی بے امان آدمی تھوڑی سوچے گا اب کل انہوں نے امانت اللہ کو پکڑ لیا امانت اللہ کو بھی بولے اس کے گھر کچھ نہیں ملا امانت اللہ کے ہاں اس کے صحیح ہوگی کہ ہاں پھلانا ملا ڈھمکا ملا یہ ملا اس کا صحیح ہوگی سارے ٹی وی چینلوں میں جا جا کے کہہ رہا ہے جو بھی ملا میرا ہے اور اس کے ہاں بھی کچھ نہیں ملا سے اب اس کا انہوں نے دھنڈورہ پیٹ لیا تو اب میرے کو یہ پتہ چلا ہے ان کا آپریشن لوٹس تو فیل ہو گیا انہوں نے دلی کے اندر ہماری سرکار توڑنے کی کوشش کری بیس بیس کروڑ روپے ایک ایک امیلے کو انہوں نے کوشش کری ایک بھی امیلے نہیں ٹوٹا ہم نے سارے کے سارے گنتی کرا دی تھی ویدان سبھ کے اندر ایک بھی امیلے نہیں ٹوٹا پھر یہ پنجاب گئے پنجاب کے اندر پچیس پچیس کروڑ امیلے کو دینے کی کوشش کری ان کی پلاننگ تھی پنجاب میں بھی اور دلی میں بھی چالیس چالیس امیلے خرید کے توڑ لیں گے پنجاب میں بھی یہ نہیں توڑ پائے اب انہوں نے آپریشن لوٹس فیز ڈو شروع کیا ہے کل سے ایم ایل ایز کے پاس فون آنے چالو ہو گئے یا تو تم ہمارے ساتھ آ جاؤ نہیں تو تمہارا بھی وہی حال کریں گے جو امانت اللہ کا کیا تھا دمکیاں دے رہے ہیں تمہارے پیچھے بھی ایڈی چھوڑ دیں گے تمہارے پیچھے بھی ایسی بھی چھوڑ دیں گے تمہارے پیچھے بھی ابھی تک تو کوئی ٹوٹا نہیں ہے جی اور میرے کو لگتا نہیں کوئی ٹوٹے گا میں نے ستنترتہ سنگرام تو نہیں دیکھا تھا میں نے آجادی کے لڑائی تو نہیں دیکھی تھی میں ستنترتہ سنانیوں سے تو نہیں ملا لیکن آج آم آدمی پارٹی کا ایک ایک ایم ملے جس طرح سے ان کا سامنا کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ہمارا ایک ایک ایم ملے کسی ستنترتہ سنانی سے کم نہیں ہے جس طرح سے ان کے سامنے مقابلہ کر رہا ہے لالچ کا پچھس پچھس کروڑ روپے تیاگ دیئے ایڈی کی دھمکی کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا سی بی آئی کی دھمکی کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا پیسے تیاگ دیئے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج کے ماحول کے اندر کوئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے میں سب ہی سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سب کو جیل میں ڈالیں گے ان سے چار مہینے جیل جانے کے لئے تیاری کر لو پھر ہی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اپنے اپنے گھر میں بول دو کل پنجاب سے میرے پاس دو تین امہیں لے آئے تھے میں نے ان کو یہی بولا میں نے کہا اگر تین سے چار مہینے جیل جانے کو تیار ہو اور جیل اتنی بری بھی نہیں ہے میں بھی گیا ہوں پندرہ دن میں جیل میں رہا تھا تین سے چار مہینے جیل جانے کی تیاری کر لو اگر سب کے اندر یہ ہمت آ جائے اس کے بعد یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں انہوں نے ابھی تک پورے دیش میں دو سو پچاسی امیلے خریدے ہیں دو سو پچاسی امیلے کوئی کہتا ہے پچاس کروڑ دیئے کوئی کہتا ہے چالیس کروڑ کوئی پچیس کروڑ کم سے کم سات سے آٹھ ہجار کروڑ روپے انہوں نے امیلے خریدنے میں خرچ کر دیئے سات سے آٹھ ہجار کروڑ کہاں سے آیا اتنا بیسا کہتے ہیں بھرشتا چار ہم کر رہے ہیں بھرشتا چار تو تم کر رہے ہو تم لوٹ رہے ہو جنتا کو ساری دیش کو لوٹ لیا لوٹ لوٹ کے امیلے خریدتے ہو کھلے آم خرید رہے ہو اور پھر بھی تمہاری ہمت ہو جاتی ہے لال کلے پہ کھڑے ہو کے کہنے کی کہ میں بھرشتا چار سے لڑ رہا ہوں پورے دیش میں امیلے خریدتے پھر رہے ہو کروڑوں روپے میں امیلے خریدتے پھر رہے ہو اور تمہاری ہمت ہو گئی کہنے میں بھرشتا چار سے لڑ رہا ہوں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ پچھتر سال میں سب سے زیادہ بھرشتا چار ان کی سرکار نے کیا ہے آج کل یہ میڈیا کو بھی خوب دھمکیاں دے رہے ہیں گجرات میں انہوں نے اتنی دھمکی دی اتنی دھمکی دی کسی بھی عام آدمی پارٹی والے کو ڈیبیٹ میں نہیں بلانا شام کا سب ہوتا ہے گجرات میں کسی اخبار میں مارا کچھ نہیں چھپتا اور پھر بھی گجرات کے اندر بلے بلے ہو رہی ہے چاروں طرف آم آدمی پارٹی کی چرچہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا سے پردھان منتری کے دفتر میں ایک سجن کام کرتے ہیں میڈیا ایڈوائزر ہیں شاید ہرین جوشی جی میڈیا ایڈوائزر ہیں ہرین جوشی جی ایک میڈیا ایڈوائزر ہیں پردھان منتری کے میرے کو کئی ایڈیٹرز دکھا رہے تھے بڑے بڑے چینلوں کے ہمارے دیش کے بڑے بڑے چینلوں کے مالک ان کے ایڈیٹرز ان کو کیا گندی گندی گالیاں لکھ کے بھیجتے ہیں وہ کیجری وال کو دکھایا تو یہ کر دیں گے کیجری وال کو دکھایا تو وہ کر دیں گے عام آدمی پارٹی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے چینل کا دروپیوں کر رہے ہو ہم تمہارا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پھلا نہ کر کیا آپ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ ایسے دیش چلائیں گے ایسے دھمکیاں دیں گے پھر فون کر کر دھمکیاں دیتے ہیں میں آج یہاں سے ہرین جوشی جی کوئی ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں اگر کسی نے آپ کے سکرین شوٹ جو جو آپ ان کو میسیج بیج رہو انہوں نے سوشل میڈیا میں ڈال دیئے آپ بھی اور پردھان منتری جی شکل دکھانے لائک نہیں بچو گے اس دیش کے اندر اور یہ جو آپ دھمکیاں دیتے ہو کئیوں نے ریکارڈنگ کر کے رکھ رکھی آپ کی اگر کسی دن کسی نے آپ کی ریکارڈنگ سوشل میڈیا میں ڈال دی شکل دکھانے لائک نہیں بچو گے بند کرو یہ گندگی بند کرو اس طرح سے میڈیا کو دھمکانا اور اب کیول میڈیا کے بڑے بروسے نہیں رہا دیش نے سوشل میڈیا کے اوپر جنت اب سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی ہے تو دلی کے سیم اروند کے جریوال کو آپ یہاں پر سن رہے تھے وہی بی جے پی نے آپ کے اس سمیلن پر نشانہ سادھا ہے آج اروند کے جیوہ آدمی پارٹی جن دن دی سمیلن بلائیا ہوا ہے وہ کچھ نہیں صرف ایک ڈیمیج کنٹرول ایکسرسائز ہے جب ہم بہت ڈیمیج کنٹرول ایکسرسائز ہم بول رہے ہیں کہ جس پرکار سے بھرشتل چار کے آروپ آم آدمی پارٹی پر لگ رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ اروند کے جیوال جی ان پر کوئی کاروائی نہیں کرے تو یہ صرف 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 Քством صرف ڈیمی موسیقی 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 موسیقی